مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین 1433 سنہ حجری کا رمضان المبارک تھم سے جدا ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت و مقمن خیرم من عمل ہی سلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال حصول ثواب کے لیے اچھے چی نیتیں کرتے جائیں کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلون لعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص قریش اور درود استغفار کی ترکیب کروں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یا ضرر معسمہ شیئن فیل اردی ولا فی السمائے وہو السمیع العلیم بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا سورے طوفان ہے پھس گئی چان ہے زورے طوفان ہے پھس گئی چان ہے المددنا خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا نہ سکھا مہم چھتا مہم چھتا منح دل میرا مہم چھتا رسول خدا یا رسول خدا آہ اینہ خدا یا رسول خدا میں سرابہ گناہ ہوں بڑا روسیاں میں سرابہ گناہ ہوں بڑا روسیاں حشر میں ہوگا کیا یا رسول خدا حشر میں ہوگا کیا یا رسول خدا صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُبَ اللَّهُ آحَدُ اللَّهُ حَمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلِيَعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُولِ وَآمَنَهُمْ مِنْ الصَّوْسِ گناہ گارِ طلبگار یا قِلْو رَحَامَتُ هَذَا بُسَهِمْ مِنْ عذاب سے ہی نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے نکاح کس میں ہے حوصلہ یا رب دردِ سرگو یا بخارہ تڑپ جاتا ہو میں جہرم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب عذاب سے نکاح نکاح کس میں ہے حوصلہ حوصلہ یا رب عذاب سے حوصلہ کس میں ہے حوصلہ یا رب گناہ گناہ گار ہوں میں لائے چہنم ہوں جہرم گناہ گناہ گار ہوں میں لائے جہرم ہوں ہوں کرم سے بخش مجھ گون دے سزا یا رب نماز تراویح کے بعد امیر آل سنت دامت برکات احمل آلیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لئے اچھی چنیتیں کر لیجئے اللہ عزی جل کی رضا پانے اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک دیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا از ابتداد تا انتیا موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے نگاہیں نیچے کی خوب کان لگا کر سنوں آج چودہ سو تین تیس سن حجری کے ماہر رمضان مبارک کی پچیسمی شب ہے محتقیفین اور عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں پیارے باپا جان بابو المدینہ کراچی سے آصب اگر آپ کی بارگاہ میں ارز گزاروں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جیسے صبحوں کی تعریف ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ آدھی رات دھلے سے لے کے سورج کی کرن چمکنے تک صبح ہے تو اگر کوئی اسلامی بھائی عشاء کی نماز کسی وجہ سے نہ پڑھ پایا اس نے لیٹ پڑھی رات کو تقریبا دو بجے تو اس کی نماز پڑھنا یہ صبحوں میں پڑھنا شمار ہوگی یا رات میں پڑھنا شمار ہوگی ایک تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں بابا جان ایک اور اسی طرح کا سوال اور رہنمائی چاہیئے تھی کہ صبح اور شام کا تذکرہ وضائف کے لحاظ سے فضائل کے لحاظ سے احادیث کریمہ میں ملتا ہے تو صبحوں کو جیسے انگلیش میں مورننگ کہتے ہیں اب اسلامیات کے لحاظ سے جو صبحوں کے معنی بنتے ہیں وہ آدھی راڈ ڈھلے سے لے سولج کی چمکنے تک ہیں لیکن اگر مورننگ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ عرف میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں تو کیا ہم مورننگ لے سکتے ہیں یا کچھ اور کرنا ہم اگر پیارے بابا جان صبحوں اور شام کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرنے ہے کہ صبحوں سے مراد ہمارے یہ ہوتی ہے کہ آدھی راڈ دھلے سے لے سورج اوراد وظائف کے لیے الوظیفت کریمہ میں صبح شام کی تعریف لکھی ہے جو عرض کی گئی نماز جو فرض ہے تو ہوں تو رات تو ساری صبح صادق تک رات رہتی ہے دیکھیں جب شفق ڈوب جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے یعنی شفق ڈوب جاتی اندھیرہ ہو جاتا ہے یعنی جو عشاء کا وقت شروع ہونے کا وقت ہے عشاء کا وقت شروع ہونے سے لے صبح صادق تک یہ عشاء کی نماز ساری رات میں جب بھی پڑی تو وہ عدا ہے قضاء نہیں ہے وہ وظیفے کے لحاظ سے صبح شام کی تعریف ہے اب یہ کہ انگریزی میں مورننگ آپ بولتے وہ یوں ٹائم ہوتا تو آج کل بھی صبح دس گیارہ بجے وہ صبح ہی بولتے ہیں دیکھیں میرے موہ سے بھی نکلا صبح دس گیارہ بجے دین کے دس بجے نو بجے وہ ہمارے عورف میں صبح بولتے ہیں اس میں بھی کوئی مزایقہ نہیں اس حساب سے مورننگ اور ایوننگ جو عوام اس کو شام بولا شام رات بولا رات واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے باپا جان آپ تین روپے مدینے والا واقعہ سنا دیجئے نزا اللہ خیرہ یہ تین روپیہ مدینہ والا واقعہ کتاب میں نہیں پڑا کسی نے مجھے سنا یا تھا اور اس کو مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان کی طرف منصوب کیا تھا واقعہ کوئی اس طرح تھا جو اپنی یاد داشت کے مطابق ارز کر رہا ہوں غالبن دعوت اسلامی کے بھی پہلے کا سنا ہو مدینہ منورہ حضی ہوا حاجیوں کا کافلہ ان میں ایک دیوانہ تھا اس کو اپنے کافلے والے تھوڑا اس سے تفریح کرتے تھے تو ایک نے اس کو جب مدینہ پہنچے تو جب مدینہ سے واپسی ہو گئی اور ملتان آگئے یہ لوگ تو ایک نے مزاق میں اس سے کہا کہ دیوانے ہیں تجھے سرکار نے صلی اللہ علیہ 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 کو توفہ دیا کہ نہیں نہیں مجھے تو سرکار نے توفہ دیا کیا توفہ دیا تو اس نے وہ کوئی اپنے ہاتھ سے لکھی چھتھی دکھائی کہ دیکھ سرکار نے یہ دیا کہ تیری مغفرت کر دی گئی یہ سرکار نے مجھے نہیں دیا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اس پر ایک کیفیت تاری ہو گئی ابھی آج یہ گھر نہیں پہنچے تھی جمع ہی تھے یہاں اپنے ملتان میں پہلے شپ زیادہ ہوتے تھے شپ میں جمع تھے اب یہ روتا روتا جا رہا ہے کہ مجھے تو اچانک وہ روڈ پہ جب پہنچا تو بس کھڑی تھی اور بس میں کنڈیکٹر آواز دے رہا تھا تین روپیہ مدینہ تین روپیہ مدینہ تو وہ بس میں سوار ہو گیا اور تین روپیہ اس نے جیو سے نکال گیا ادا کی کچھ دیر کے بعد وہ کنڈیکٹر بولا گیا بابو جی مدینہ آ گیا اب یہ اترا مدینہ ہی تھا وہ اب یہ اپنے مدہوشی کے عالم میں یہ جھومتا ہوا روتا ہوا سرکار سے فریاد کرتا ہوا کہ مجھے بھی جنت کی سنت چاہئے جو ہمارے ایک قافلے کا حجی کو آپ نے دی ہے تو یہ روتا روتا سنے رجالیوں کے پاس پہنچ گیا اور وہاں صلاة و سلام عرض کیا اور بے تاشا روئے جائے مجھے بھی جنت کی سنت دے دیجئے میں جنت کی سنت لیے بے گھنی جاؤں گا تو کافی دی تک روتا رات پچانک کاغس کا پرزا اس کے سینے پر آ کر گرا اس نے اس کو پکڑ لیا دیکھا تو اس میں لکھاتا تو جنت ہی یہ خوش ہو گیا خوش ہو گیا اور یہ چٹری اس نے لپیٹی جیب میں سنبھال کر رکھے اور ابھی بے خودی اس پر تاری روتا ہوا پھر یہ مدینہ گلیوں میں جا رہا تو روڈ سے گزرا تو بس کھڑی نظر آئی تین نوپیہ ملتان تین نوپیہ ملتان یہ اس بس میں چڑ گیا کچھ دیر کے بعد چلتی رہی کچھ دیر کے بعد کنڈیکٹر نے اعلان دیا بابو جی ملتان آ گیا اتر گیا اتر گیا تو قریب ابھی اس کے حاجی منتشر ہوئے نہیں تھے یہ روتا ہوا ان کے پاس پہنچا جس نے کچھا کہ وہ عام کاغذ نہیں تھا تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ ہو نہ وہ تہہ دیوان آئی روتا با گیا تھا اور یہ سارا قصہ سنا کہ میں اس طرح بس میں بیٹھ کے ملتان سے مدینہ پہنچے اور مدینہ سے تین روپے میں واپس آگیا اب وہ شخص جو اس پر رقت تاری ہوگئے تو مجھے جس نے قصہ بتایا کہ وہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے وہ ابھی تک زندہ ہے یہ آج سے تیس چالیس سال پرانی بات ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اور ہر سال وہ حج پہ پہنچتا ہے اور سرکار سے فریاد کرتا ہے کہ سرکار میں نے جھوٹ بولا تھا توبہ اب آپ کریم آپ معفیان دینے والے اب آپ بھی اس دیوانے کی طرح مجھے جنت کی سند دے دیں اور وہ دیوانہ تو اپنی جگہ پر کما گیا لیکن یہ جو جس نے یہ مزاق کیا تھا وہ بتایا کہ ہر سال مدینہ پہنچتا ہے حج میں اور یہ فریادے کرتا بڑا پر امید ہے کہ ایک نیک دن سرکار مجھ پر ضرور کرم فرمائیں گے میں بھی جنت کی سند لے کر آوں گا پھر پتہ نہیں کیا ہوا وَاللَّهُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عزَّل خوش نصیب عاشقہ رسول نے امیر احل سنت دامت برکاتهم العالی کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت وندہ کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھ نیتیں کرتے جائیے ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجب بسم اللہ کہوں گا وقتا فوقتا زور سے بھی کہلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اطراف کے اشیاء گواہ ہوں تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا برطن چاٹوں گا دھو کر پیلوں گا جب تک دسترخان نہ اٹھا لے جائے بلا ضرور نہیں اٹھوں گا اٹھنا وہ کہا رہوں گا ان کی اجازت لے لوں گا آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں سلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحاب یا حبیب بسم اللہ 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 یق در معسم شیئ فل ارد ولا فی السماء و السمی العلی بسم اللہ وعلا برکت اللہ سلاة والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک وصحاب یا مجھے ہو جائے نف درد کاشی آقا مال دولت سی مجھے ہو جائے نف درد کاشی آقا مال دولت سی مدینہ سی مدینہ اگر چھے دور ہوں تیری مشیت سی سی مدینہ مدینہ سی اگر چھے دور ہوتے مشیت سی تڑپنے کی سادت سی 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 مدینہ سی 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 نہ لندل کی نہ امریکہ نہ پرسے کسی آنشت سے سکون قلب ملتا ہے مدینے کسی آنشت سے سکون قلب ملتا ہے مدینے کسی آنشت سے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم جولد ولم يكن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئینا فقریش نیلا فیم رحلت الشتاء والصیف فلیعقدوا ربا هذا البیت اللہ اطعمہم من جول وآمنہم من الصوف چاہتا تجھے پینا نائے حسنے قلب میرا ہے غنگینوں میں دل پہ سزمان بڑھا جا 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 رہا ہے دل پہ سزمان بڑھا جا جا رہا ہے ہاری تڑ پا کے رکھا جا جا رہا ہے دل پہ سزمان بڑھا جا جا رہا ہے دل پہ سزمان بڑھا جا رہا ہے دل پہ سزمان بڑھا جا رہا ہے آنکھ چاہتا ہے رو پہ میری تھی ساتھ آمد کرو سسکڑی تھی آنکھ چاہتا ہے ساتھ آمد کرو سسکڑی تھی ساتھ آمد کرو چاہتا ہے نماز زہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمائے آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور سباب کمانے کے لئے اچھی چی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک لیتے ہوئے علم دین حصول کروں گا از ابتداد انتیاں موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سے لانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کی خوب کن لگا کر سنو گا جو نہیں ہیں دو زانوں اگر ہو جائیں تو ثواب انشاءاللہ بڑھے گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کا معنی اور سوادہ لگانے والا کے دل جو ہی کریے نمہ یا آباز سے جواب دوں گا آج رمضان المبارک کا پچیس محروضہ ہے چودہ سو تیتیس سن اجری زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پاشکان رسول عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی سوال آپ دے پاؤں گے ضروری بند پڑا عرض کرنے کوشش کروں گا رول کرتا پائیں فورا میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں انشاء اللہ عزبت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے باج باجان مقامران اختاری بول رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں دس سار کا ہوں کیا میں تین دن کے اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں اس کے بارے میں آپ اشارت فرما دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر اپنے ابو یا بڑے بھائی کی نگرانی میں بیٹھیں مشورہ یہی ہے تو کہیں اگر کسی مسجد میں بیٹھ جائیں جبکہ بچہ سمجھ دار ہو گندگی وغیرہ کیسے خوف نہ ہو اور شرارت وغیرہ کی ترکیب نہ ہو بعض بچے شرارتی بہت ہوتے ہیں دس سال کے بچے اگر دس پانچ بیٹھی ہیں مسجد میں تو میرے خیالے کے وہ نمازیوں کی یا تو تعداد کم ہو جائے یا ان کو نکال دیں مل گئے تو اگر باپ یا بڑا بھائی ہوگا اور بچہ سنجیدہ ہو سمجھ دار ہو دس سال گا تو اس کو بشک اعتقاب میں پٹھائے جائے جبکہ اور کوئی وہ مانے ہوئی نہ ہو کوئی رکاوٹ اور نہ ہو ورنہ امردوں کو اعتقاب میں دوسرے سائیں بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے بہت فتنے کا خوف ہوتا ہے امرد میں یہ چاہے دس سال کا ہو جائے پچیس سال کا ہو امرد کو اعتقاب میں نہیں بیٹھنا چاہیے جبکہ دوسرے لوگ ہیں آپ نے گھر کے بھائی وغیرہ وہ والی دوند اس کے ساتھ کہیں الگ بیٹھا ہو تو وہ ہرج نہیں ہے اسے اجتماعی اعتقاب میں نہیں بیٹھنا چاہیے بعض ذمہ داران بھی اسے ہوتے ہیں جو بیچارے بیٹھاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہیں آخرت دعو پر تو نہیں لگ رہی بپا اس میں مسجد میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسجد میں اپنے بھائی یا والی صاحب کے ساتھ بیٹھیں امرد رجحان یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے بچوں کو بٹھانے کا والی صاحب کی زد بہت ہوتی ہے خود نہیں بیٹھتے ہیں نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس مسجد کا ماحول جو پھر وہ بہت درم برم ہو جاتا ہے میں اسی لئے میں نے مشورہ ہی دیا ہے بچہ سنجیدہ ہو سنجیدہ ہو شرارتی نہ ہو بچہ تو پھر آج کل بچے تو ممن شرارتی ہی ہوتے ہیں کم ہی ہوتے ہیں جو سنجیدہ ہو پھر اتنے دن وہ مسجد میں تو اس کی رگہ شرارت تو پھڑکتے رہے گی اس نے نہ بٹھانے میں ہی آفیت ہے خصوصا جہاں اجتماعی اعتقا وہ وہاں تو غیر روکنا ہی ہوگا ورنہ وہ سب کے لئے مسئلہ بنے گا سلو علی الحبیب نمازِ عصر ادا کرنے کے بعد آشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں گناہ گار ہوں تو سخ کبھی یقی حق دار گناہ گار ہوں تو سخ کبھی یقی حق دار مجھے نہ دے پہ رمضان 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 رمضان کی سب کی مغفرت فرما عزابِ نار سے ہم کو خدا یا خوف آتا ہے عزابِ نار سے آزادیوں کا ہے عشاء مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا